رب کو منا گئے ہیں جو بند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے ہیں جو بند کے ستارے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید وَجَا دِلْهُمْ بِاللَّتِ اَحْسَنِ صدق اللہ العظيم اللہم صلی على محمد النبی العمی وعلى آلہینا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقدیباً چار سال قبل دوہزار پندرہ میں مناظر اسلام مولانا ابو ایوب قادری حفظہ اللہ نے ہمیشہ کی طرح برعلمی کلالکار تلوے احمد رضا کی مشہور بدنا میں زمانہ کتاب سام الحرمین اس کتاب پر ہر برعلمی کا ایمان ہونا لازمی اور ضروری اس کتاب پر مناظرے کا چیلنج پیش کیا تھا لیکن کسی برعلمی رضا خانے کی حمد اور ضرورت نہ ہو سکی کہ ہمارے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا ترقہ برعلمی عدد کی اندر معتبر اور متفق آلے ہونا پیش کرتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو سکا اور انشاءاللہ تاقیامت ایسا نہیں ہو سکے گا اب اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد ایک نئے رضا خانے صاحب آ کر اس چیلنج کا جواب دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے جوابات دینے میں جو کچھ خیانات قدیبات اور دھوکے دیئے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں گے اس شخص تو اپنے آپ کو برعلمی تصویم کرتے ہیں لیکن برعلمی عدد میں ان کی کیا حصیت ہے اور ان کا کیا مقام ہے آیا یہ ایک معتبر ہے بھی یا نہیں کچھ پتا نہیں اب اس طرح سے ہر کوئی جس کی کچھ بھی حصیت نہ ہو مناظرے کرنے کی بات کرے گا تو کیا سب سے مناظرہ کرتے رہیں گے اس لئے گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنی تصدیق اپنے تمام فاق سے لے کر آئے کہ آپ برعلمیوں کے معتبر ہیں اور آپ کی برعلمیت پوری برعلمیت آپ کی تصدیق کرتی ہے آپ کو نمائندہ سمجھتی ہے پھر آپ مناظرے کرنے کی بات کریں جیسے کہ متقلم اسلام مولانا علیہاز گھومن حفیظہ اللہ نے آپ کے مفتد سعید اصد صاحب کو اپنی تصدیق لانے کیلئے کہا تھا اب وہ گئے ہوئے ہیں تصدیق لانے کیلئے لیکن اب تک نہیں لاسکے اور مناظرہ وہی کا وہی رہے گا بس گزارش یہ ہے کہ مناظرہ کرنے کیلئے کوئی ایسا شخص آئے جس پر پوری برعلمیت متفق ہو اور اس کا اپنا نمائندہ اور معتبر سمجھتی ہے اور جس کے نظریات واقعیت سے تمام برعلمیت متفق ہو کیونکہ تمہارا ایسے بہت سارے اکابرین موجود ہیں اور بہت سارے گزر بھی چکے ان کی برعلمیت کا ایک بڑا حصہ ان کو اپنا معتبر سمجھتا ہے پیر ولی شیخ اور عاشق رسول انہیں قرار دیتا ہے لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک برعلمیت کا دوسرا حصہ انہیں کافر گستا کے رسول اور مشرق قرار دیتے ہوئے نظر آتا ہے اور شاید صحیح کوئی عالم دین اور بزرگ آپ کا بستہ ہو جو کسی اور عالم دین کے پتوہ کفر کے زد میں نہ آتا جیسے آپ تفصیل کے لئے ناظر اسلام مولا ابو عید قادر حفظ اللہ کی دست و گریبان ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ باتیں بہت خوبی معلوم ہو جائے گی اب چار سال بعد جو رضا خانی جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ چار سال عرصے میں اچھی خاصی محنت کرتے اچھا خاصا مواد جامع کرتے تاکہ جھوٹ اور قدیبات اور دھوکہ دہی کا سہارا لینا نہ پڑتا جیسے کہ احمد رضا نے اپنی کتاب کے اندر جھوٹ کہا ہے اور دھوکہ دیا ہے اب چونکہ احمد رضا نے اس طرح سے کیا ہے اس لئے ان کا کرنا بھی ایک ضروری سی چیز ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ احمد رضا نے ان کو ایک وسیعت کی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جو چیز میری کتابوں سے ثابت ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے اس لئے ان کو اس فرض پر بھی عمل کرنا ایک لازمی سی چیز ہے اگر یہ نہ کرتے تو ان کا دوسرا فتوہ ان پر آئید ہوتا وہ فتوہ یہ ہے کہ جو احمد رضا کا احمد عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہیں اس لئے کفر سے بچنے کیلئے اس سب چیزیں ان کو کرنی پر کیے اس رضا خانی صاحب نے بات شروع کرتے ہی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مولا ابوید خادر صاحب کو بات کرنے کا صلیح کا طریقہ نہیں اور انہوں نے غلط انداز میں گفتگو کی شاید سے وہ اپنے احمد رضا کو بھول گئے جن کی کتابوں کے اندر گالیاں بھری پڑی خود انہی کے علماء نے لکھا ہے جیسے اس کے ان آپ کے سامنے موجود ہے کتاب میں لکھا ہے کہ احمد رضا کی کتاب کوئی آدمی چند سطرے پڑتا ہے تو کتاب اٹھا گا پھیک دیتا ہے اس میں تو گالیاں بھری پڑی شاید تو احمد رضا کی گالیاں بھول گئے اور اپنے صادم رضیل بھی کو دیکھ لیں کہ کس طرح وہ گالیاں دیتے ہیں لیکن حالیہ ریسرچ کی مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک ایسی بھی مخلوق ہے جس کا آئی کو لیول کم ہو رہا ہے بلکہ انحتاط وزیر ہو چکا ہے جس کی اگر کسی نے پریکٹیکلی مثال دیکھنی ہو تو یہ ویڈیو سمات فرما سکتے ہیں اس دلے کے بارے میں اس کے انذیر کے بارے میں وہ دلہ اور دلے اور توجہ بیٹھ جا توجہ اور دلے ڈاکٹر دے پترا اور پادری اور سورہ اور شاکر رضائل میں میرے پاس کوئی میں لغت ہی ہمارے پاس نہیں رہی جو تمہیں گالیاں دیں لوگا کہ اس کے نتویں فرق ہیں یہ حرام کی اولاد ہے یہ کسی اچھے ماں باپ کی اولاد نہیں کسی رنڈی کی اولاد ہے ساکر نائک سے لے کر وہ توسیب و رحمان تک یہ سب نامرد ہیں یہ نہیں بیٹھ سکتے مجھے لگتا ہے کہ اس کا باپ جب اس کی ماں سے صحبت کر رہا تھا یقیناً ابلیس شامل تھا تب یہ پیدا ہوا حق ہے حق ہے یہ حلالی ہو نہیں سکتا پھر اس رضا خانی صاحب نے مولانا ابویب قادر صاحب کی غلطی نکلتے ہوئے یہ کہا کہ لفظ خرافات نہیں خرافات ہوتا ہے واقعی اگر غلطی ہو تو اس کو تسلیم کر بھی لینا چاہیے کہ لفظ خرافات ہی صحیح ہے اور خرافات ہی کہنا چاہیے تھا کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ خرافات کرتے ہیں اب ان کے خرافات کو خرافات کہنا یہ اچھے بات تو نہیں ہے نا اب اس لئے انہیں تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے خرافات کو مولانا نے خرافات کیسے کہا اس لئے انہوں نے ٹھوکا ہے اور ان کا ٹھوکا نہ بجا ہے چونکہ آپ کے غلطی نکالنے کا انجازی متقبیرانہ تھا اس لئے اللہ نے آپ کے تکبر کو توڑتے ہوئے آپ کے کلام میں بھی غلطیاں پیدا کرتے ٹھیک ہے آپ نے پہلے غلطی ہے کہ انشاءاللہ العزیز کو للعزیز آپ نے پڑھا آپ خود ملازف فرما سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز کو آپ نے انشاءاللہ للعزیز پڑھا دوسری غلطی آپ نے یہ کی احمد رضا کی بجے احمد رضا پڑھا تیسری غلطی آپ نے یہ کی بالخصوص پڑھا حالانکہ بالخصوص پڑھنا چاہیے تھا اور نمبر چار غلطی آپ نے یہ کی معلمِ عصر کی بجے معلمِ عصر آپ نے پڑھا شاید سے آپ کو نحوہ بھی صحیح سے نہیں آتی اور ایسی غلطی آپ نے کی شاید سے اولا کا طالب علم بھی ایسی غلطی نہیں کرتا ایک غلطی انہوں نے یہ بھی کی کہ احمد رضا کو انہوں نے فاظل کہا حالانکہ ان کے ایک بڑے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ احمد رضا کو فاظل نہیں کہنا چاہیے اس لئے کہ فاظل فضول سے بھی مستق ہے اور ہم تو تمام بریلویوں کو خاص کر احمد رضا کو بھی فضول ہی سے فاظل جبکہ اصل لفظ خرافات نہیں ہے بلکہ خرافات ہے اب جس شخص کو اردو تلفز کا پتہ نہیں ہے وہ مناظرہ کرنے کی شوق میں ہے تو ہم انشاء اللہ الرزیز لیکن میں اس ابو عیوب نامی شخص کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اے ابو عیوب نامی شخص کیا تجھے دوہزار گیارہ بھول چکا ہے مناظرہ کوہاٹ کے اندر جو تمہاری شکست ہوئی تھی کیا تمہیں وہ یاد نہیں ہے پھر آپ نے مناظرہ کہارٹ کی بات کی اور کہا کہ کیا آپ کو مناظرہ کہارٹ یاد نہیں جو آپ کو مناظرہ کہارٹ میں شکست ہوئی تھی وہ آپ کو یاد نہیں وہ ہی آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ مناظرہ کہارٹ میں ہوا کیا تھا ہم نے کس طرح سے آپ نے دلائل کا جواب دیا تھا اور کیا کچھ ہم نے کیا تھا اور ہماری کن کن باتوں کو آپ نے جواب دیا اور کن باتوں کو جواب نہیں دیا خلا ستم نگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایسی بات یہ ہے آپ قرآن پاک پہنچ نہیں کر سکتے اس کی وجہ ہی ہے کہ پہلے آپ اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کریں اس آدمی نے قرآن پاک پہنچنے موجود شرمانہ ہے ایک ایک بات دوسری بات یہ حدیثِ طیبہ بخاری شریف سے پیش کر رہا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے ایرونِ بخاری کو مصطافِ رسول لکھا ہے دوسری بات سہلے اس کی بات تو تعمت کرو گئی ہے جب اس کو مانے ایک بندہ بخاری کو کہہ کہ وہ مصطافِ رسول ہے اس کی روایت کیسے کر سکتے ہیں مناظر صاحب نے آیت پیش کی مولانا نے اپنے تقریب میں کہا ہے کہ کیاس سے ثابت ہے حالانکہ اہل علم جانتے ہیں ارکیاس و مظہر و را موسکتہ ایسے کیا ہے 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 کیاس ظاہر کرتے ہیں ثابت ہے نمبر پانچ دعویٰ لکھا تھا مستحب کا اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے سنت کیا کہا ہے سنت مبارکہ ہے سنت مبارکہ اس کو کہا ملت مستحب نہیں ہوتی آج سنے آج یہی بدلا دیں کہ سنت مبارکہ ایک سنگر ثابت کریں اس کو آپ اس نے دلیل دیں اپنی کرن جنگر ایک دلیل دیں گے کہ سنت مبارکہ ایک چیز ہے یہ آنے چاہیے یہ ایک صورتی باتیں ہیں ابھی ملاظرے کی بات ہم نہیں شکنے مصطاب بات پر بھی بات آنے چاہیے اب ہم آش رہا ہے مہم آبی شیخ جلالی کے مطلق آمد آزار نے لکھا ہے کہ ان کی بات کی مخالفت کرنا دین و آخر کی خرابی ہے شیخ جلالی کی مخالفت کر کے تمہاری دنیا بھی کہیے آخر کی شیخ جلالی کی مخالفت کر اگلی بات کہتا جاؤ شیخ جلالی میں ملاب کے مطلق دس محرم الحرام کو لکھا ہے کہ حضور کا ملاب کے دن دس محرم شیخ جلالیہ اگر آپ کلی کے سرنا کیا ہے یہوڑکا تُو سارے تو پڑیے آمڈا ہے آجے کچھ ہے میخوہ اچھو رات کیا بتلے بنا کریں ابھی یہاں محمد انشاءاللہ علیہ وسلم فی حضرت لاؤثمان فرماتے ہیں کہ حضور کی ملابت محکمت کو آئی ہے نکال جلوس نکال جلوس نکال جلوس نکال جلوس یعنی شریف تک تو انہوں نے بتا رکھ جائے مطالعہ سریعة والی شگال مدل ہوئی endroit ہے گزار کی مختلف کرکے دیر کے برباد ہوں گئی گنیا تم طالبین گنیا تم طالبین گنی عدد طالبین آپ تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ گنی عدد طالبین یہ کتاب ہے کس کی سدکے جاؤں آپ کے یہ نبراس کے اندر ساو نبراس میران شریف کا باپ اس کے اندر لیکھو علامہ عبدالعزید اور عبدالعبداللہ فرماتے ہیں کہ گنی عدد طالبین یہ گوزبار کی کتاب نہیں ہے گوزبار کی کتاب نہیں ہے گوزبار کی کتاب نہیں ہے ابھی بیٹھ رہے تھے اہلی بات یہ کہہ رہے تھے بارا کہہ رہے تھے کہ گوزبار دیلانی شیخ دیلانی کے نام پر کیا روی یسان ہے ایک نام انوار شرکت تھے اس کے اندر صاحب لکھاوا ہے غوث سمدانی محمود سبحانی سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے گوزبار دیل میں ایک جنگے خانات کا بنی ہوا ہے مجھد دیل سلام نے کمہ آمد رضا حامد رضا غریب الدین نظام الدین جنہاں جیئے آلی رہ رکھو جنہے میں زبان جس کو کہتے ہو مکیا سے حنفیت لکھنے والا اس نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے چنانچہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے آگے غنیت و طالبین کے حوالہ دیا ہے کہ تم جس کو جنہے میں زبان بانتے ہو اپنی اس کو بھی ارکار کر دے اور یہ ہوا انمارے ساتھیاں جس میں آمد رضا کی تقریز کھڑی ہے اور اس کی تقریز کر رہا ہے وہ بھی لکھتا ہے کہ دوسر سکلین نے غلیہ میں لکھا ہے آمد رضا کو چھوڑا ہم دیکھتاو مجھے آمد رضا کو کیسے پکڑا ہے آمد رضا میں آخری بات کرتے بات ختم کرتا ہوں میں ان ساری باتوں کا جواب دینے کا اس وقت محبتہ عمل ہو حامل ہو میں اس وقت ان کا جواب دوں گا جب سب سے پہلے یہ ثابت کریں گے کہ ہم حضور کو بشر مانتے ہیں یا ملاد بشر کا ہوتا ہے نا ملاد بشر کا ہوا کرتا ہے دوسر کا رہی اور تم نے لکھا ہے کہ جو نبی کو بشر مانے وہ کافر ہے فہے اپنے کفر کا اعلان کر ارہا کے اپنی وان کو آگے بڑھا نبی کو جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے یہاں تفسیر نئے کی چلزتہ مانا لکھتا ہے بشر ماننا ایمان نہیں ہے پیغمبر کی بشریت کا تم ملکر ہے بہنے اپنا اس پہ اس وقت ثابت کر جب تک تو اس کو حافظ نہیں کرے گا اس وقت تک تو حضور پاک سب مانے کے لئے گا یہ داری نہیں ہے یہ بہت اینا کیا پیغمبر کیا تفسیریں نہیں ہی یہ لاو ہے بڑھ 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 ان کو بشر ماننا ایمان نہیں ان کو بشر ماننا ایمان نہیں اور سنو لکھائے آگے اس کتاب رسولی ایمان کے سفر پہ نبی کو بشر یا تو رب تعالی نے فرمایا یا خود نبی علیہ السلام نے یا کفار رہے ہیں آپ جو نبی کو بشر کہے وہ خدا ہے نبی وہ کفار بتاکر ہے پہلے کافر رہے ہیں یہ دیکھ اپنی میکیاں سے حرفیت اس میں لکھا ہوا ہے اور یہ بہت اکڑا بھی لکھری ہے اور یہ بہت یہ بہت یہ بہت ہم فوز عقائد آل سنت کے اندر آپ کے مردت جن کے زیرافت قادری برکاتی سہر یہ لکھتا ہے جو آدم کی آدمیت سے پہلے وہ پشر کیسے کرائے جو نبی کی پشری کہ ملتے ہیں وہ محاب پدلی اللہ حضر یہ نئی پہلے پیغمبر کی بشری اطماء یہ نکیاس و نور ہے اس میں صاحب لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری نتیبر کی حقیقت نوری تھی پیغمبر کو بشار مانتے لیے ملاد کیسے ہوگا نور پیدا ہوتے نور کا ملاد کس نے منایا پہلے یہ بات مان کہ میں کافر ہوں اپنی زبان سے پھر آگے اس بات پہ آجا انصاف کا تقاضہ تو یہ تھا کہ آپ اپنے مناظر کا جھوٹ کہا بھی پیش کرتے کہ ہمارے مناظر نے بھی جھوٹ کہا ہے کہ آپ کے مناظر نے سرعام یہ جھوٹ کہا تھا کہ شاہ اسماعیل شہیدر احمد اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسے اور کو غورت کہنا شرک ہے جب ہمارے مناظرین نے اس کا حوالے کا مطالبہ کیا تو نہ اس وقت آپ کے مناظرین نے حوالہ دیا تھا آج تک کسی برعیلوی نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو غورت کہنا شرک ہے اللہ اس بات مان گئے اللہ اس بات کو اور ان کا اسماعیل بھی کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کو کسی کو غورت کہتے مجھے تو جاتا ہے یہ یہ کہ جب تیرے صدر مناظر نے یہ دعوہ کیا تھا کہ جواب دعوہ دعوہ سے بڑا ہوتا ہے جس پر ہمارے صدر مناظر نے دلیل مانگی تو ڈیڑھ سے دو گھنٹوں تک اس کو للکارتے رہے دلیل مانگتے رہے لیکن تم اور تیری پوری دیابنہ ذریعت دلیل نہیں دے سکی تھی قرآن پاک نے اقصاد فرمایا یا ایوہنہ سوگو جو ربا کو اب جب میں نے یہ بات کی کہ اوہ کتھوں یہ دعوہ ہے تو انہوں نے اسی بات سے بات نکاتے ہو کہ اچھا ایک اور آپ نے دعوہ کر دیا کہ رب تعالیٰ مدعی بھی ہے اب اس پر بھی آپ دلیل دو اب ہم سے دلیل پر دلیل کا مطابق اور جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو دعوہ بنا کے اس پر دلیل کے مطابق کرنے یہ انہوں نے کام کیا اب ہم نے اب ہم دلیل کا اسی دعوے پر جو دلیل ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں لیکن ہمارا وہی پہلے والا سوال وہ برقرار رہے گا کہ دلیل کی طریق بھی کرنے پڑے گا انشاءاللہ اب دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا احمد اللہ سوگو ربکم اللہ خلقہ کو اوگو دو یہ رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جو کہ عبادت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ عبادت قرآن پاک کے اندر جہان بھی آیا ہے اس کا معنی توہید ہے اس لئے مفسرین نے آپ جلالین اٹھا کے دیکھ لیں یا ایوہ ناسو بدو اے واحدو یہ نکالا ہے اب آپ نے کہا کہ یہ کہاں رکھا ہوا ہے کہ یہ دعویٰ ہے ہم میں ایک یہ تھا کہ پھر اپنے تفاصیلوں کو میں اٹھاتا اور عبادت اللہ پہت ہے لیکن میں نے وہ جو انہی کی گھر کی تفسیر تھی آپ کے ہی مولمی صاحب نے لکھی ہے اسی کی اسی آیت کے زیر کے اندر یہ بات لکھی ہے اللہ تعالیٰ کے خالق اور لا شریف ہونے پر دلائل اسی کا آپ اس کی وضحت مزید کی یہ اس پر لگا ہے کیونکہ اور وہ اللہ ہی ہے کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے آہا وہی اللہ ہی ہے کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس نے یہ اور دعویٰ کیا ہے آپ نے یہ بات کی تھی کہ جب دعویٰ ہے تو رب تعالیٰ مدعی ہے آپ جب رب مجھئی بن گیا تو رب کے مدعی ہونے پر بھی دلیل دو میں ایک اپنے دعویٰ پر نہیں اپنے دونوں دعویٰ پر ایک تیر دو شکار کر رہا وہ اللہ ہی ہے کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے مولوی غلام حصور شہدی بریلوی آہ یا اپنے کی بھرگی باہت آئے آئے خوڑ گستہ اپنے کی مطلب کی کہہ رہا ہوں آئے خوڑ گستہ اپنے کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات اپنے کی اپنے کی مطلب زبانتہ ہو چلاک میرا ہے آئے 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 اتنا سب کچھ کے بعد جھوٹ بول کر ڈھگا دے کر ڈھوکا دے کر اور ہمارے اعتراضات کا جواب نہ دے کر اور اپنے گلتوں میں فس کر بھی آپ ہی نے مناظرہ جیتا ہے تو پھر چلو آپ ہی نے مناظرہ جیتا ہے اور آپ ہی کو آپ کا مناظرہ مبارک ہو موسیقی